بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مزدی ناظرین امیدی آپ خرید سے ہوں گے دو سو گاڑی خریدنے کے لیے جا رہے ہیں جنگ سے چلیں پارٹی بی جو میرے ساتھ ہے وہ جنگ کی ہے اور ہم نے جانا ہے پھالیا تو پھالیا میں ایک دو سو گاڑی ہے وہ دیکھنی ہے اس کے بعد جو بھی صورتحال اکی طرح کی طرح ہم پھرتے ہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے تفصیلا تو کیا ریٹس ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو انفرمیشن ملتی رہتی ہے اور گاڑیاں جس طرح چیک کرتے ہیں یا کاغذات کس طرح چیک کرتے ہیں یہ بھی ہماری ویڈیوز میں انفرمیشن آپ کو ملتی رہتی ہے تو ویڈیو کو آپ نے قائلی مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اور جو بھی چینل پہ پہلی بار ہیں روزانہ ٹوٹا ہائی ایس کے متعلقہ گاڑیوں کی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں ضرور سبسکرائب کریں تو آج ہم جا رہے ہیں پھالیا میں اس کے بعد کیدھر پھرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں جناب اس وقت انٹرچینج ہے سیال موڈ وہاں سے ہم نے اترنا ہے تو یہ آپ چیک کر لیں گجرات میٹرانج اور سرگوڈا یہ جو ہے انٹرچینج ہے سیال موڈ وہاں سے ہم اتر رہے ہیں ہم آج جو ہیں وہ کیری ڈبا میں ہیں یہ جو ایمبولنس بنی ہوئی ہے اور اسی میں جا رہے ہیں اپنی گاڑی تھی ان کی تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی گاڑی پہ جانا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی گاڑی پہ ہی آئیں ہمیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے آپ کی چیز ہے جی تو آپ کسی چیز پہ آئیں ہمیں تو بس جانا ہی ہوتا ہے لیکن جو ہے کیری ڈبا میں سردی کچھ زیادہ لگتی ہے اور دوند وغیرہ اور تھنڈی ہوا اس میں ہیٹر تو ہوتا نہیں تو اس لیے تھوڑی پرابلم ہوئی ہے ہمیں لیکن کیا کریں یہ ہم آ چکے ہیں اس وقت جو ہے میڈرانجا چاوک ہے یہاں پہ ایک دوست ہے یہ بھائی صاحب اللہ ان کی بیٹھک میں بیٹھیں ابھی ان سے ناشتہ کریں گے اور پھر اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھیں گے آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں جدر جدر ہم جا رہے ہیں یہاں سے ہم نکلے ہیں ابھی جو ہے نا بھائی سے ناشتہ گیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں وہ پھالیا میں جو ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے رنڈے آلی وہاں پہ وہ گاڑی کھڑی ہے جی تو رنڈے آلی میں پہنچ چکے ہیں یہ ان کا وہ ادھر بیٹھا ہے ادھر ان کا رہائش ہے جدر بیٹھے ہیں تو یہ چائے وغیرہ انہوں نے پیش کیے بہت انہوں نے عزت دیا ہے تو یہ ان کی گاڑی ہے جی دو سو گیارہ مڈل ہے سولہ ریجسٹرڈ ہے تو گاڑی بارڈی وائز ٹھیک ہے روم کی تھوڑی جو ہے کمزور ہے واقعی آپ بھی چیک کر رہے ہیں بارڈی سے یہ گاڑی جائیں انہوں نے کسی دوست کسی بائی کو چاہیے تو مالک کا نمبر میں نے مینشن کر دیا سکرین پہ بائی مران ہوتے ہیں ہم باہر کے ملک ہوتے ہیں واتس ایپ پہ آپ انسر آپتہ کر سکتے ہیں اگر کسی بائی کس دوست کو چاہیے جو میرے ساتھ بائی ہیں ان کو تھوڑی تگڑی گاڑی چاہیے تو یہ روم کی تھوڑی کمزور ہے بائی میرے جو ساتھ ہیں ان کو تگڑی گاڑی چاہیے چھتیس لاگ یہ کہہ رہے ہیں بائی مران کسی کو چاہیے ہو تو بائی مران کا نمبر جو ہے سکرین پہ موجود ہے جی تو رنڈیالی گاؤں سے ہم نکل چکے ہیں اور یہاں سے تھوڑا جو ہے وہ دور ہے مین روڈ ابھی ہم جا رہے ہیں ڈنگا یہ گاڑی پسند نہیں آئی ان بائیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اچھے والی گاڑی چاہیے تو ابھی ہم نکل پڑے ہیں ڈنگا کی سائیڈ پہ یہاں سے ساتھ ہی ہے اتنا سفر نہیں ہے تقریباً ہے میرے کہ پینتیس یا چالیس کلومیٹر ہے یہ پھالیا سے ڈنگا کی سائیڈ پہ تو وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ کچھ گاڑیاں وہ آپ آپ کو بھی چیک کروائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح گاڑی چیک کرتے ہیں کاغذات چیک کرنے کا طریقہ یا جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں آپ کو تمام طرح صورتحال بتائیں گے اس ویڈیو میں مزید ناظرین آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کے لئے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو گاڑیاں چیک کرواتے ہیں گاڑیوں کی جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے یا گاڑیوں کی قیمتوں کے بارے میں بھی آپ کو انداز ہو جاتا ہے ہماری ویڈیوز بنانے سے جی تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں ڈنگا میں یہ ڈنگا کا بزار ہے اور یہاں پہ بھائی آمر ہوتے ہیں کافی دنوں سے ان کے ساتھ کونٹیکٹ ہے اور ان کو آپ سے بھی ملوائیں گے کس طرح کے بندے ہیں ماشاءاللہ سے بہت نائیس بندے ہیں کافی دنوں سے کونٹیکٹ میں ہم بھائی ہیں ان کی کافی ساری گاڑیاں میں نے سیل کروائیں ہیں تو آپ کو بھی ان سے ملواتے ہیں یہ ڈنگا شہر ہے اور اس کے چوب کی طرح ہم جا رہے ہیں یہ ہم ادھر ٹرافیک میں پھنسے ہیں تو بھائی آگے انتظار کر رہے ہیں ان کا فون پہ گھون ہے کہ بھائی آپ کی در رہے گئے ہیں تو ادھر کافی رش ہے چوک جو ہے وہ وہاں پہ بند ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ رش ہے آٹو رکشہ کا اور بائکس بغیرہ کا تو بھائی ہمارے انتظار میں ہیں ادھر ان کی ڈرائی فلوٹ کی دکان ہے اور گاڑیوں کا کام بھی کرتے ہیں یہ بھائی آمیر ہے امیر بٹ یہ بٹر ڈرائی فلوٹ ان کی دکان ہے یہاں پہ ڈنگا میں ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں دو سو چاہتاں کسی بھائی نے اگر ڈنگا میں کوئی گاڑی خرید نہیں ہے تو آپ ان سے کونٹیکٹ کریں کھانا چاہتاں کھانا پڑیاں کھانا بھی کریں وہ اس جہل پامتے ہیں کہ گڑی کو کھانی ہے پہلی در پائیں سادھ لائی نہیں ہے منڈے نے سادھ لائی نہیں ہے شباد نہیں 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 دوسرے شباد نہیں جڑے منڈے دیا ہے ابھی دی گڑی ہے سادھ لائی وہ سادھ لائی وہ جہلی گڑی تھا روٹ نہیں ہے کہ گڑی تھا کی فیدہ گاڑی ہے جی دو سو چودہ سیل بائی سیل جینوان ہے دس مرڈل ہے تیرہ ریجسٹرڈ ہے بھائی آمر کے پاس ہے یہ گاڑی اور کسی دوست کسی بھائی کو پسند دو تو یہ گاڑی یہ فارسیل کے لیے ہے یہ بھائی آمر کی گاڑی ہے اور بھائی آمر کا کونٹیکٹ نمبر جو اس وقت سکرین پہ موجود ہے وائٹ کلر ہے جی ال گاڑی آٹو ڈور دو سو چودہ پینتیس لاکھ کر رہے ہیں ڈیمانڈ کمی بیشی کر لیں گے انشاءاللہ کسی بھائی کسی دوست نے خرید نی ہو تو بھائی آمر کا جو ہے نمبر وہ سکرین پہ میں نے دے دیا چلو میں فون کار دینا یہ بھائی آمیر کی گاڑی آٹ بٹا بارہ ہے یہ بھائی آمیر کی گاڑی آٹ بٹا بارہ ہے یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ میرے جو دوست ہیں ساتھ میں ان کو گاڑی چاہیے تھوڑی اپا مارڈل تو یہ گاڑی ہم نے چیک کی ہے اس میں جو ہے نا وہ یہ مارڈل دوزار نو کا ہے پندرہ ریجسٹرڈ ہے انہوں نے گاڑی لینی ہے تھوڑی اپا مارڈل میں گیارہ یا بارہ مارڈل ان کو چاہیے تو ایک اور گاڑی کھڑی ہے وہیں پہ ادھر ہی کھڑی ہے وہ سلور میں ہے اور وہ جو ہے جینون گاڑی ہے تو اس گاڑی کی طرف ان کو لے کے میں جاتا ہوں یہ جو ہے گاڑی وہ ان کے ویسے تو خوبصورت ہے اچھی گاڑی ہے تو یہ ان کے پاس نہیں آئی یہ گاڑی جو ہے تھوڑی مارڈل داؤن ہے تو یہ نو بڑا پندرہ گاڑی یہ بھی اچھی ہے ان کو چیک کروائی ہے تو انہوں نے تھوڑی آپا مارڈل میں لینی ہے تو ان کو وہاں پہ لے جاتے ہیں اگر آپ کو یہ گاڑی پسان دو تو نو پندرہ ہے جی وائٹ کلر میں یہ ادھر ڈنگا میں ہی ہے تو کسی دوست کسی بھائی نے خرید نہیں ہو تو بھائی آمیر کے پاس یہ گاڑی تو ان کا کانٹیکٹ نمبر میں نے دے دیا سکرین پہ جنون جنون گاڑی ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں مزید انفرمیشن اصل کر سکتے ہیں 35 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی کمی بیشی ہو جائے گی کسی بھی دوست کسی بھائی کو پسان دا ہے تو یہ گاڑی جنون جنون گاڑی ہے الائرم لگیاں خوبصورت اور ٹیر نہیں ہوا ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر جا وہ میں نے دے دیا یہ چیک کر لیں بہت خوبصورت ہے وائیڈ کالر میں زبردست گاڑی ہے پٹرال پہ ہی چال رہی ہے سی این جی وغیرہ نہیں لگی اور بوکنگ والی گاڑی ہے روٹ سوٹ پہ نہیں چلتی ہے یہ گاڑی چیک کرنے کے لیے آیاں جی ابھی یہ گھر سے نکلوارے ہیں ہم بار کھولی جگہ پہ کھڑی گاڑ کے جو ہے گاڑی مختصر چیک کریں گے باقی انشاءاللہ سعودہ فینل ہوا تو مزید دن کو آپ کو دیکھیں جی تو یہ گاڑی ہے جی مرڈل اس کا دوزار بارہ کا ہے اس پہ سمارٹ کارڈ پہ لیکن جو اس کی فائل ہے اس پہ ٹوٹلی جو ہے وہ دوزار تیرہ کا ہے مرڈل یہ گاڑی چیک کر لیں جی مزید آپ کو دن کو بھی چیک کروائیں گے اگر سعودہ فینل ہو گیا تو گاڑی چیک کریں جی بارہ مرڈل ہے سترہ ریجسٹرڈ ہے اور مالے کیس کی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے نا جی وہ پنتالیس لاکھ ہے ٹوٹل گاڑی جنون ہے بلکو سیل بائی سیل اور نمبر لاورک ہے بزاہر تو کوئی ٹچنگ نہیں ہے مزید دن کو بھی دیکھیں گے آپ کو ابھی چیک کرواتے ہیں گاڑی کے ٹائرز وغیرہ بلکل نہیں ہوئے ہیں اور ڈیش بورڈ صاف حالت میں ہے میٹر جو ہے اس کا وہ جیل گاڑی کا ہے دو سو چودہ کا میٹر لگا ہوئے ہیں یہ اسٹینجن کی کنڈیشن ہے جی یہ مہر ساتھ جو مستری صاحب آئے ہوئے ہیں وہ چیک کر رہے ہیں یہ استاد اتھوڑا صاحب ہیں اتھوڑا ان کا لقب ہے اور یہ جنگ میں جو ہے ٹوٹاہیس گرینڈ کیبن کے جو ہے وہ پکٹھکے مستری ہیں اور سینجی گاڑیوں کا کام جائے وہ کرتے ہیں یہ گاڑی ہے جی آپ چیک کر لیں بیک سائیڈ پہ فولڈنگ سیڈ لگی ہے سوفا سیڈ اور اس کے علاوہ بیک سائیڈ پہ سٹیل بمپر ہے خوبصورت کوئی ٹچنگ نہیں ہے بظاہر گاڑی میں ہم نے بھی چیک کی ہے روٹ ٹوکن پاسنگ ہر چیز کلیر ہے یہ گاڑی ہے جی ماشاءاللہ سینج گاڑی ان کو پسند آئے بھائی سے میں نے پوچھا ہے کہ گاڑی کی کیا صورتحال ہے تو بھائی صاحب کو گاڑی پسند آئے باقی اس کا بھی ایریٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ بھی چیک کرتے ہیں یہ اس کا بسکٹ ہے اس پہ جو ہے وہ ایک تو لکھا ہوتا ہے کہ اس میں انجن کون سا ہے وان ٹی آر پیٹرول انجن اس پہ لکھا ہوتا ہے اگر کسی گاڑی کا چینج ہوا تو وہ اس بسکٹ سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ پہلے کون سا ہے اس پہ جو انجن لکھا ہوتا ہے وان ٹی آر ہے جی ٹو ٹی آر ہے جی جو بھی انجن ہوتا ہے نا گاڑی میں وہ اس بسکٹ پہ لکھا ہوتا ہے انجن نمبر بھی لکھا ہوتا ہے چیسر نمبر بھی لکھا ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فرانٹ سائیڈ سے پہلے چیک کرتے ہیں ہر گاڑی کو کہ فرانٹ سائیڈ سے یہ کنسول بھی ہے تو سیٹ بھی ہے روم میں اس کا بالکل نیا ہے سیٹیں جو ہیں اس کے اندر رکھی ہوئے ہیں وہ دو سو تیس کی ہیں بقصد دو سو تیس کی بڑے والی سیٹیں تو ابھی اندر کھڑی کار رہے ہیں گیراج میں لاؤ جی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی کھانا کھانے کے لیے ڈینر ان کی طرف سے ہمارا یہ استاد سوہل ہیں جنگ سے ٹاپ کے مستری ہیں ٹوٹا ہائیس گرینڈ کیبن ہیں یہ بھائی غزنفر ہیں یہ بھی جنگ سے بلاؤں کرتے ہیں ان کا ٹوٹا ہائیس کا بھی کام ہے گرینڈ کیبن کا بھی ہے کوسٹر سالون ان کے پاس ہے یہ بھائی مزہ رہے ہیں ان کے بھائی ہیں اور یہ ہم آئے ہیں جناب اس وقت دنگا میں یہ بھائی شباز ہیں ان کا بھی ٹوٹا ہائیس گرینڈ کیبن کا کام ہے ٹوٹا ہائیس بکسہ دو سو چودہ ان کے پاس ہوتی ہیں اور یہ ابھی ہمیں کھانا کھلانے کے لیے لے آئے ہیں اور ان کے بعد یہ بھائی آمیر ہے جن کے اکثر ایڈ بھی لگے ہوتے ہیں فیس بک پہ بھی گاڑی ہوگی تو ان کا ڈرائی فروٹ کا کام ہے ڈرائی فروٹ کی دکان آپ کو دکھا دی ہے پہلے تو ان کے پاس ہم آئے ہیں کھانا کھانا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون سی گاڑی نے تو بھائی شہباز آہا رہے ہیں بھائی آمیر آپس میں لڑ رہے ہیں بھائی شہباز کہتے ہیں کہ میں نے بل پے کرنا ہے اور بھائی آمیر کہتے ہیں کہ میں نے بل پے کرنا ہے تو ان کی آپس میں لڑائی جاری ہے بھائی آمیر جو ہے وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہے بھائی شہباز کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے مہمان ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کون جو ہے وہ بل پے کرتا ہے تو یہ ان کی محبت ہے جی ورنہ کیا یہ بھائی جناب آپس میں ابھی ان کی بیعث جاری ہے ابھی آپ کو بھی دکھاتے کھانا ہم نے کھا لی ہے یہ بائی شباز کی گاڑی ہے دو سو چودہ ٹوٹا ہائی ایس گرینڈ کے بن تو نمبر اس کو لاور کا ہے مارڈالکس کا جو ہے وہ دوزار چودہ کا ہے دوزار سولہ کی ریجسٹرڈ ہے ایک جگہ سے ٹچنگ ہے باقی اوورال گاڑی جنون حالت میں ہے اور سیلنوں کی پوری ہے جی بلکل اچھی حالت میں ہے نئی گاڑی ہے جی یہ آپ چیک کر لیں باقی گاڑی میں کسی سے ہم کا کوئی کام نہیں ٹائرز نہیں ہوئے نمبر لاور کا روٹ ٹوکن پاسنگ کلیر ہے گیر یعنی سب بلکل سموت ہے بلکل بے آواز ہے تو ہم نے تو دو سو لینے یہ آپ کے لئے ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں اگر کسی بھائی کسی دوست کو یہ گاڑی پسند آ جاتی ہے تو تھوڑی سی ویڈیو آپ کو بنا دیتے ہیں پسند آ جاتی ہے تو یہ ڈنگا میں اس وقت موجود ہے گجرات میں تو آپ ڈریکٹ بھائی شباہ سے رابطہ کر سکتے ہیں پنتالیس لاکھ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ پیار مبت فل ہوگا تو کسی دوست کسی بھائی کو اگر یہ گاڑی پسند ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر جو ہے میں نے منشن کر دیا اس سکرین پہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کہ ان سے مزید جو ہے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اس گاڑی کی تو یہ چیک کر لیں یہ بوکنگ والی سیٹیں لگی ہیں جینون کنسول لگایا اور اس کے لئے پٹرول پہ چاہ رہی ہے سی این جی نہیں اس کے اندر انسٹال اور باقی جو ہے وہ یہ ڈی ایکس گاڑی ہے اور یہ آپ چیک کر لیں خوبصورت گاڑی ہے زبردست سیٹیں ہیں نئی سیٹیں لگی ہیں اور گاڑی لشنگ پشنگ والی گاڑی ہے جی مانشاءاللہ سے تو یہ گاڑی آپ چیک کر لیں کسی بھی دوست کسی بھائی نے اگر خرید نہیں ہو تو ان کا نمبر میں نے دے دیا مذر پاہی تو واقعی کوئی موڈ نہیں تو رات کو بیانہ کروا دیا تھا گاڑی کا نا ساڑھے اک تالیس لاکھ میں فینل ہوئی تھی گاڑی وہ ادھر ہم رات کو سوئے ہوئے تھے سارے ٹریکٹر تو اس وال سے اککے آئے ساڑی ایمبولینس آج ایمبولینس آج ہے نایے شارد ہیں ہو گئی ہے اے باب نہیں ہے دووں ہیں جناب کہ وہ ہی ہم نے دی مولایل سانندی تنیا سے ہیٹ کن کرنا تو وہاں ٹھوکن کنی کر لیے ناشتہ کے لئے آئے ہیں جی یہ آپ چیک کر لیں خوشی سارے آئے والے مٹن چنے یہ ہٹل ہے ڈنگا چوب میں ہی ہے تو یہاں سے ناشتہ کے لئے آئے ہیں آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں ہم کوئی جو رائے سسٹنگا ہلا گڈی کر دیکھئی آج سکتہ ٹک ٹک بٹا ہالے گی آپ پہتے گی میں ایک ونجا بٹی ہے ایک ونجا باہت ہے آئیے چاہ سکتہ گونڈ بے نہ لیں گا کہ گڈی نہ بٹنے اسے جدو گڈی آنی ہے نا بیٹ صاحب کارڈی کول چٹھی اگر میرا شاہر اٹھ گیا گڈی بٹا ہوا کہ جو تیرہ تاہے کام پک ہی آندھے گاڑ میں جائے گا یہ گاڑی لینے آئے ہیں یہ جناب بھائی صاحب ہیں انہوں نے لیے گاڑی دو سو بخصہ ہے بہت پیاری گاڑی ہے اس گاڑی پہ ہم آئے ہیں ایمبولنس اپنی گاڑی تھی پھر اس لیے جانا وہ کسی سے مانگی نہیں ہے تو مانگنے سے تو بہتر ہے یہ جناب سویل اساسویل سپیشلسٹوٹا گرینڈ کیبن گیس پٹرول ہر قسم کی گاڑی کا کام کرتے ہیں جنگ میں آتے ہیں ان کا یہ گاڑی آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں رات کو تو صحیح طرح سے نہیں چیک ہو سکی یہ گاڑی ہے جی بلکو فریش پیس ہے تھوڑی چلی ہے بلکو گریلو استعمال میں نہیں ڈیشورٹ بلکو سکرینج لحسالات میں پڑا ہے اور ان بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ کنسول بھی لگا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ سیڈ بھی ہے یہ سیڈ بھی بن جاتی ہے اور کنسول ایز ایک کنسول بھی استعمال کر سکتے ہیں فرانٹ سے آپ کو چیک کرواتے ہیں فرانٹ پہ جو بمپر ہے بہت زبردست لگا ہے اور اور اس میں یہ کٹ لگی ہے خوبصورت کٹ میں خوبصورت لائٹس ہیں ڈیکوریشن والی اور فرانٹ پہ ایک جگہ پہ اس میں نا اس جگہ پہ ہلکی سی کوئی آئی ہے ڈرائیڈ ایٹ نکلا ہوا ڈرائیڈ ایٹ یہاں سے اس وجہ سے یہ جو ہے نا اس کو سکرچ آیا سکرین میں باقی آپ کو چیک کرواتے ہیں فرانٹ سے بھی پرومس کا اندر سے جب بھی آپ کوئی گاڑی چیک کریں تو فرسٹ آف آز اگر فرانٹ سے آپ نے چیک کرنی ہے تو یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے اس کے جو ہے نا یہ سکرچ ہوتا ہے اس کے باہر یہ سیلیں ہوتی ہیں اس کی اندر والی سیڈ بھی آپ کو چیک کرنی ہے یہ والی سیل ہوتی ہے اس کو زیادہ تر چیک کیا جاتا ہے ایدھر اس کا ہوتا ہے اپنا چیسس نمبر یہ لکھا ہے تی آر ایچ دو سا آگے اس کا چیسس نمبر ہے بہت زبردست کنیشن ہے گاڑی تھی بلکل نہیں پڑی ہے موسائی پڑی ہے موسائی پڑی ہے موسائی پڑی ہے گریج سٹون کے ٹائر لگے ہیں اس کو چاروں بلکل نہیں پڑی ہے گاڑی ٹوٹل جین ون ہے فرانٹ پہ ہلکا سا وز کریا جائے جین ون ال سی ڈی ہے اس کے بعد اس ہی ہیٹر ہر چیزوں کے سیٹیں جین ون لگی ہیں روم میں زبردست کنیشن ہے گاڑی کے اندر سے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ اس کے روم کی کنیشن ہے اندر بوفر شفر لگی ہیں اس کے دوزار بارہ موڈل ہے آخر میں آئی ہے اور دوزار سترہ ریجسٹرڈ ہے لاہور کا نمبر ہے اور یہ ملی ہے جناب سوڑے اکتالیس لاکھ کے اشمین یہ بھائی آمر کی گاڑی ہے رات کو آپ کو تھوڑی سی ویزٹ کروائی تھی دس موڈل ہے تیرہ ریجسٹرڈ ہے اس کے ویڈیو بھی ہوں میں آرڈی یوٹیوب پہ ابلوڈ کر چکا ہوں تو الائرے میں لگے ہیں ٹائر اچھی آلت میں سیل بھائی سیل جنرل میں ممولی ٹچیں گے گاڑی کو وائٹ کلر میں خوبصورت گاڑی ہے جی اور نمبر لاور کا ہے کسی بھائی کسی دوست نے خرید نہیں ہو تو جیل گاڑی ہے جی پہنتیس لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی کسی دوست کسی بھائی کو پسندہ ہے تو ڈریکٹ بھائی آمیر سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے پاس ایک بلیک کلر کی گاڑی بھی آٹھ بارہ جیل ہے وہ بھی زبدست گاڑی ہے تو یہ تھوڑی سی ویڈیو میں نے لگا دیا ہے کسی بھی دوست کسی بھائی نے خرید نہیں ہو تو بھائی آمیر سے خرید سکتے ہیں ان کا نمبر میں نمچ کر دیا سکتے ہیں دست بھائی تیرہ تو ابھی ہم جا رہے ہیں بھائی آمیر سے الودا ہو رہے ہیں اور امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے امارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں ضرور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں